بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حضر خدمت ہے پاکستان میں بہت کچھ چل رہا ہے اور ایسا کچھ چل رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اب یہ کہنا پڑے گا کہ ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شبہ ہجرہ ہمارے عشق تریعاقبت سوار چلے ہم سے مراد یہاں پہ پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کے عوام پہ مزید بوجھ پڑھنے جا رہا ہے مزید ٹیکسز آنے جا رہے ہیں بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں مزید بڑھیں گی آئی ایم ایف کی شرائط پہ منوان عمل درامد ہوگا تب ہی جا کے ہمیں ایک ارب ڈالر ملیں گے نائنٹھ ریوینیو آئے گا نائنٹھ ریوینیو آئے گا تو پھر سعودی عرب بھی یو اے ای بھی کچھ جونیشنز جو ہمارے فلڈ کی مد میں آنی ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں گی اور پھر ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے ذرخائر ہیں وہ کچھ بڑھیں گے اور جب وہ بڑھیں گے ہمارا ڈالر کچھ نیچے آئے گا اور جب آئے گا تو پاکستان میں جو کاروبار ہے وہ چل پڑے گا جب کاروبار چلے گا تو پھر لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو روزگار ملے گا تو لوگ خوشحال ہوں گے یہ ساری پلاننگ ہے جو موجودہ حکومت کی ہے لیکن کیا یہ تین چار مہینے میں ممکن ہے یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن اس کی جو ابتدا ہونی ہے اور اس کی جو انتہا ہو رہی ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام سے ہے اور تقریبا انیس سو ساٹھ سے لے کے اب تک ہم کوئی بائیس بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں ہم نے بائیس بار ان سے وعدے وعید کیے ہیں ہم نے بائیس بار ان سے وعدوں کے خلاف ورزی کی ہے خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو اس نے وعدوں کے خلاف ورزی کی ہے ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا پچھلے دور حکومت میں سٹرکچرل ری فارمز جو بنیادی دھانچہ ہے اس میں اصلاحات لانی ہیں یا ادارہ جاتی ری فارمز ادارہ جاتی اصلاحات ہونی تھی اداروں کے اندر اصلاح لانی تھی اس کی بہت بات کی گئی عمران خان صاحب کی حکومت کہتی تھی ہم سٹرکچرل ری فارمز کر رہے تھے جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اب موجودہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سٹرکچرل ری فارمز کرنی ہیں کیونکہ عمران خان نے سٹرکچرل ری فارمز نہیں کی ہیں یہ مختصر سی کہانی ہے پاکستان کی معیشت کی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں اس کہانی کے پیرلل کچھڑی چل رہی ہے سیاست کی عمران خان جلدی الیکشن مانگ رہے ہیں جلدی الیکشن مانگتے مانگتے جو حکومتیں ان کے پاس تھی ہیں وہ بھی گما بیٹھے ہیں پہلے اسمبلیوں سے استفید دیئے پھر اب اسمبلی میں جانے کا سوچ رہے ہیں پھر معاملہ کوٹ میں گیا کچھ لوگوں کے منظور ہو گئے کچھ رہ گئے اسپیکرز آپ کچھ کہتے ہیں یہ کھچڑی ہے اور بہت امپورٹن بات ہے سیاستدانوں کا گھر عوام ہوتے ہیں ان کا حلقہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو حلقہ ہے وہ وزیراعظم ہاؤس بن چکا ہے یا وزیراعلا ہاؤس بن چکا ہے یا ایوان صدر ہے یا گورنر ہاؤس ہے یہ بن چکے ہیں ہمارے ہاں حلقے یہ گھر اصل میں آپ گھر یہ بن چکے ہیں اور جسے ساری اس کی لڑائی ہے استحصال کیا گیا پاکستان کے عوام کا پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ سیاسی بے یقینی معیشت کی بہت بڑی وجہ ہے اس بے یقینی کو پھیلانے میں سو فیصد کردار پاکستان طریقہ انصاف کا ہے حکومت جو جمہوریت کی باتیں کرتی تھی ڈائلاغ کی باتیں کرتی تھی مفامت کی باتیں مسالیت کی باتیں مذاکرات کی باتیں کنسنسز کی باتیں انہوں نے عمران خان کو منانے کی کبھی حت المقدور کوشش نہیں کی کہ یہ اپوزیشن لیڈر جس کی حکومت امنے گرائی ہے یہ بیٹھا کیوں ہے باہر جا کے اس کو منائیں تو سہی منانے کی کوشش نہیں کی اور وہ اپنی دفلی بجاتے رہے اور اب وہ دفلی ایسی بجی ہے کہ اب پاکستان کا کبھاڑا نکل چکا ہے لیکن اب آئی ایم ایف کی شرائط مان نہیں ہے نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے اب وہ مانی جا رہی ہیں مان لی جائیں گی عوام پہ بوجھ آ جائے گا مزید بوجھ بڑھے گا قوت خرید بڑھ نہیں رہی ہے بے رزگاری بڑھ چکی ہے تو اب وہ کچھ سلسلہ چل پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حکومت نے بھی مایوس کیا ہے عمران خان نے بھی مایوس کیا تھا لیکن اس حکومت نے زیادہ مایوس کیا ہے اب تو نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ذرا آوازیں سمجھئے نمبر ون آواز اٹھ رہی ہے شاید خاکان اباسی مفتا اسماعیل کی مفتا اسماعیل کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب وہ عساق دار کو تاک تاک کے نشانے نہ لگائیں شاید خاکان اباسی بین السطور بات کرتے ہیں اسی دوران میں مہتاب اباسی اٹھ کے آگے ستم ذریفی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے داماد ان کی پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کے خامن کیپٹن سفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں خراب ہو گیا ہے اور بڑی انہوں نے امپورٹن باتیں کی ہیں کیپٹن سفدر صاحب نہیں اب باقیوں کا تو کوئی انقلابی اندر کا جاگ سکتا تھا یہ کیپٹن سفدر کے اندر کا انقلابی کیسے جاگ گیا کہ اس نے اپنے سسر صاحب کے جو بیانیاں تھا جس پہ لوگوں کو ساتھ ملایاں تھا اس کا خون ہی کر دیا ان کی اہلیہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں لے کے پارٹی کی تنظیم سازی کر رہی ہیں تنظیم نو کر رہی ہیں لوگوں میں جا رہی ہیں ورکرز کنونشن کر رہی ہیں جلسے کر رہی ہیں اور کیپٹن صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں خراب ہو گیا اب یہ نہیں چلے گا یہ عجیب معاملات ہیں جو مسلم اگنون کے اندر ہیں کیا یہ سٹریٹیجک ہیں سٹریٹیجک کا مطلب ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کر کسی پلاننگ کے تحت کیے جا رہے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت آرٹیکولیٹ ہیں اپنی موو میں اس وقت عاصف زرداری اور نواز شریف بہت پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں جب آپ مضاحمت میں ہوتے ہیں تو مضاحمت میں آپ کا پلان ضرور ہوتا ہے لیکن مضاحمت میں بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں وہ پبلک کے پاس چلی جاتی ہیں بعض اوقات اور پھر اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے مجھے کیوں نکالا مضاحمت تھی ووٹ کو عزت دو مضاحمت تھی حکومت میں آنے کے بعد وہ مضاحمت نہیں تھی لیکن اب پارٹی کے اندر مضاحمت شاید خاکان اباسی جن کا چالیس پچاس سال کی وابستگی مہتاب اباسی انیس سو چھاسی سے لے کے آج تک مسلمی نون کے ساتھ وابستگی مفتا اسماعیل صاحب کی وابستگی بھی نون لی کے ساتھ اچھی بلی اور عورت اور کیپٹن سفدر کیا یہ کسی کی شائع پہ ہو رہا ہے پہلا سوال یہ ہے اگر شائع پہ نہیں ہو رہا تو کیا یہ حقیقتا جمہوری آوازیں ہیں کیا پارٹی کی کچھ پلاننگ ایسے ہے نمبر تین کے ایسا کچھ کرنا ہے ہم نے تاکہ عوام میں ہم جا سکیں اور بعد میں لوگوں کو منع لیے جائے یہ سب کیا ہے اس کی کچھ سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی ہے کچھ لوگ اس کو لنک کرتے ہیں ری امیجننگ پاکستان کے ساتھ ری امیجننگ پاکستان کو پر لنک کئی اور کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھیں یا سیاست دیکھیں ری امیجننگ پاکستان کو جہاں لنک کیا جاتا ہے وہ نظریاتی طور پر لوگ نظر نہیں آتے وہ کافی مختلف ہیں اور اگر وہاں کچھ ایسا کنسنسز ہے بھی تو یہ زیادہ دیر چلتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بات پر اٹل ہونے والے ہیں گین کر رہے پاکستان پیبلز پارٹی only and only لیکن میرا جو اس وقت کنسرن ہے جو بات کرنے کا ہے یہ ابھی کوئیسن ہے بہت بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں جو اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو چل رہا ہے اس میں جمہوری ایفیکٹر بھی ہے لیکن آئی تنک یہ بھائی پلان چل رہا ہے نون لیک کے پاس وہ ویکیوم نہیں آ رہا کہ عمران خان وہ روم اور ویکیوم نہیں چھوڑ رہے کہ میاں نواز شریف پاکستان اتریں اور آ کر جب بلینڈ کریں تو وہ اس ویکیوم کو فل کریں پیپلز پارٹی اپنی جو پینٹریشن کر رہی ہے وہ کچھوے کی چال کی طرح کر رہی ہے آپ دیکھئے سلولی سلولی وہ آتے ہیں ملتان کا زمنی الیکشن جیت جاتے ہیں سلولی سلولی وہ کراچی کا لوکل باڈی الیکشن جیت جاتے ہیں سلولی سلولی وہ کراچی میں دو سیٹیں جو پی ٹی آئی کی چودہ تھی اس میں سے دو وہ لے جاتے ہیں بائی الیکشن میں وہ ایک کچھوے والی چال ہے اور وہ ان کو پی بیک کر رہی ہے لیکن نون لیک کیونکہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کی طرح تو ان کو ایک بلاسٹ چاہیے وہ ہو اور اس کے بعد وہ جو خلا پیدا ہو اس کو میاں نواز شریف آ کے فل کریں اب اگر تو یہ صورتیں ایسی ہوں اور یہ امیج دیا جائے کہ نواز شریف آ کے لینڈ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ جو ناراض تھے پارٹی سے یہ واپس آ کے اکٹھے ہو کر نواز شریف ہی واحد علامت ہیں پارٹی کے اور ملک کے اتحاد کی پھر بھی ایک بات مجھے لگ رہے یہ بائی پلان ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا نمبر دو بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ بات مان چکے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی نہیں بننی ہے یا وہ ویکیوم کریئٹ کرنے کی وہ کوشش ہی نہیں کر رہے یا ایک اور شنید یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان لینڈ کریں تو پانچ شیئر اور ڈالر بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے لینڈ کریں اور لوگوں میں ایک بات جائے کہ پاکستان کی معیشت کی بھلائی کی زمانت نواز شریف ہے یہ کچھ باتیں ہیں جس پہ بات ہو جس پہ کام ہو رہا ہے لیکن شاید خاکان ابباسی مہتاب ابباسی کیپٹن سفدر مفتا اسماعیل ان کے ساتھ دوسری آوازیں یہ کسی اور کی شے پہ مجھے نہیں لگتی ہیں یا تو یہ جمہوری آوازیں یا یہ بائی پلین پارٹی خود کر رہی ہے اور بعد میں سب ان کو اکٹھا کیا جائے لیکن ایک ہیجان ضرور ہے کیونکہ یہ بھی سوال ہے کہ جب یہ پارٹی زیر عطاب تھی عمران خان کا جو اعتصاب مشن تھا اس میں گرفتاریاں ہو رہی تھی اس میں لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا نوے نوے روز کا ریمانڈ حاصل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ لوگ نہیں ٹوٹے یہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے لیکن ایسے موقع پہ آکے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ اگر پلین نہیں ہے تو پھر واقعی پاکستان ایک جمہوری ملک بن گیا ہے جس میں اگر موروسی سیاست پہ اندر سے آواز اٹھتی ہے تو واقعی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت آنے والی ہے یہ تو بڑی خوشائن بات ہے بارال یہ کوئیسن ضرور ہے باقی دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان حالات سے نکلے پاکستان کے حالات سمبلیں ایک لاؤس امجد اسلام امجد صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں شاعر اخبار نویز ڈراما نویز براڈکاسٹنگ سے وابستہ رہے کمال شاعر مائناز مصنف اور انتہائی حلیم شخصیت اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے آنے والی منازل آسان کریں اور ان کے درجات بلند کریں فیصل عباسی کو اجازت دیجئے